اپولیشن کا بقائدہ آغاز کریں سب سے پہلے ایچ آئی وی ایڈز کی بات کریں گے جنوبی پنجاب میں پھیلتا خطرناک ایچ آئی وی وارث ایک ہزار دو سوارسس مرد ایک تو چبون خواتین چوبیس ٹرانسجنڈرز اور ایک بچہ موزی مرس میں مفتلا ہے بلال نیانسی کی ریپورٹ دیکھیں خطرناک مرس ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں میں دن با دن اضافہ ہونے لگا ایچ آئی وی ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت مریضوں کی تعداد چودہ سو اکتیس ہو چکی ہے اس حوالے سے ہر ماہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے چودہ سو اکتیس مریضوں میں سے بارہ سو اٹھتیس مرد ایچ آئی وی ایڈز سے متاثر ہوئے ایچ آئی وی ایڈز میں مفتلا ہونے والی خواتین کی تعداد ایچ سو چوون ہے ایڈز سے متاثرہ ٹرانسجنڈرز افراد کی تعداد چوبیس ہے ایک بچے میں ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے جب سے یہ اویرنیس پروگرامز ہم نے شروع کیے ہیں اور سکریننگ شروع کی ہے تو ہمارے تمام ہسپیٹلز میں ایڈز کی سکریننگ ہو رہی ہے اور اس وقت چودہ سو اکتیس کیسے جو ہیں یہاں پہ ریجسٹر ہو چکے ہیں ہمارے پاس سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس کا کہنا ہے کہ چودہ سو اکتیس افراد میں سے آٹھ سو پنتالیس افراد نشا تین سو اٹھانوے افراد بیراروی ایک سو اکیس افراد غلط انتقال خون جبکہ اٹھارہ افراد اتیاد کے باعث ایڈز میں مبتلا ہوئے آٹھ سو کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس ایڈز کنٹرول کے ہیں جو ڈرگ یوزرز میں ہیں اس کے علاوہ چار سے پانچ سو جو ہیں وہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر اس حوالے سے مزید سکریننگ کیمپ لگائے جائیں تو یہ تعداد مزید بڑھنے کا خطشہ ہے کیمرامین ایڈی نواز خاتھی رپورٹر جنید انور کے ساتھ بلال نیازی ملتان دنوں بھی پنجاب میں پھیلتا خطرناک ایچ آئی وی وائرس پہاول پورڈی راکازی خان اور رہیم یا خان بھی سرے تہرز ایڈز کنٹرول پروگرام میں ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد چودہ سو سے اتجاوز کر گئی ایچ آئی وی وائرس کے شکار مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا شاور اور آگاہی کی کمی اور نامناسب سہولیات کے باعث ایڈز کے مریضوں کی تشکیز صحیح نہ ہو سکی ڈیجی خان کے نواہی لاکے پورٹ مبارک سخی سرور اور شادن لنٹ میں ایڈز کے مریض زیادہ ملے تیچھے جسد سال میں آٹھ بیٹس پر مشتمل جنوبی پنجاب کا پہلا ایچ آئی وی وارڈ تو بنا دیا گیا لیکن وارڈ میں بڑھتے مریضوں کی نسبہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں مشیرے صحت نے ایڈز وارڈ میں آٹھ بیٹس کی جگہ تیس بیٹس دینے کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک اس پر عمل نہ ہو سکا شیک تیہ دستہ رحیم یار خان میں دو سال قبل ایڈ سینٹر بنایا گیا تھا اب تک پانچ سو پچاس ایڈ سے متاثرہ ایڈ سینٹر میں مریض لائے جا چکی ایڈ سینٹر میں بیس سے بائس ایچ آئی وی سے متاثرہ نئے مریضوں کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے ایچ آئی وی مریضوں کی تعداد میں ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد میں زیادہ تر نشے کے عادی افراد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں بہاول پر دویین کے تینوں اصلاح بہاول پر رحیم یار خان اور بہاول لگر میں ایڈ سینٹر کے لیے علاج تو دور کی بات ٹیسٹ کرانے تک کی تحولت میسر نہیں ہمارے جو پورے ڈسٹرک میں آگائی مہم بھی چلا جا رہی ہے اس میں ہمارے سکول ہیلت نیوٹیشن سپروائزر ہیں وہ سکولوں میں بھی یہ پیغام دیتے ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر بھی تھوڑا سا اس کے متعلق بتاتی ہیں کہ کیسے آپ نے بچنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کیمپ بھی لگائے اور ہر ٹی ایچ کیو پر اور آر ای سی پر ہمارے پاس سکریننگ کٹس بھی موجود ہیں بیسٹک ہیلتھ اتھارٹی بہاول پر حکام کے مطابق مختلف علاقوں میں سکریننگ کیمپس لگائے گئے لیکن مریضوں کے پی سی آر کے لیے سیمپل ملتان پھجوائے جاتے ہیں ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم ڈیویجنل ہیڈکوارٹر کی سطح پر ایڈز کنٹرول سینٹر لازمی ہونا چاہیے اور اب آپ کو بتائیں کہ ایدے قربان قریب ہے ملتان کی مرکزی منڈی ولیل میں سہولیات کی ادم دستیابی ہے جا بجا گندگی کے رہے ہیں جانوروں کے لیے پینے کا پانی ہے نہ ہی سپرے کا مناسب بندبس مویشی پال افراد بھی پریشان ہو گئے علیدیانس ریپورٹ کریں گے ایدے قربان قریب آگئی مکر مرکزی مویشی منڈی بلیل میں سہولیات فراہم نہ کی جا سکی منڈی میں دگا دگا گندگی کے دھیر پڑے ہیں دوسری جانب کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے منڈی میں شرف ہفتے میں ایک دن کانگو سے بچاؤ کا سپنے کیا جاتا ہے سی ای ای او ہیلتھ کا کہنا ہے کہ دیگر شہنوں سے آنے والے جانوروں کی ویکسین شہر کے انٹری پوائنٹ پر کی جائے گی کانگو ایک ایسا موزی مرض ہے جس کی بعد میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں ویٹرنری جو ہمارا عملہ ہے ان کے ساتھ مل کے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کام کرے گا اور ڈی سی صاحب کی سرکردگی میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مارکٹس جو ہیں کیٹل مارکٹس ان کو کانگو فری بنائیں گے دوپاریوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انتظامات کیے ہیں گندگی کے دھیروں کی وجہ سے لاکھوں روپے مالیت کے جانوروں کی زندگیوں کو خطرہ ہے دوپاریوں نے ملتان کی مرکزی منڈی میں تمام پر سہولیات کی فرامی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مینیڈی نواز کے ساتھ علی ریاض ملتان جورنل سیلز ٹیکس وصول کر کے بل میں ظاہر نہ کرنے والے دکاندار اور ہوتیل مالکان ہو جائے ایف بی آر کار جی ایسٹی قومی خزانے میں جمع نہ کروانے والوں کے خلاف کاروائے کا فیصلہ کمیشنر کا کہنا تھا کہ دکاندار ٹیکسس کی آرڈ میں جی ایسٹی وصول کرتے ہیں لیکن اسے بل میں ظاہر نہیں کرتے شہری کسی بھی خریداری بل کے ساتھ جی ایسٹی کی رسیب بھی وصول کرے اگر کجل اسزام یا جی ایسٹی کو بل میں شامل نہ کرے تو بل کی کاپی سمیت تحریری درخواست ایف بی آر میں جمع کرا دیں ایریشنر کمیشنر کا کہنا تھا کہ بل کے حساب سے ایف بی آر متعلقہ دکاندار اور ہوتیل مالک کے خلاف کاروائے کرے گا اور اسے سیل بھی کیا جا سکے گا سارف سے وصول کیے گئے ٹیکس کو قومی خزانے میں جمع نہ کرانا چوری کے مترادف ہے جس پر کاروائی ہوگی اور مجرم اب نہیں بچ پائیں گے ذرائم کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کا بڑا فیصلہ پولیس یونیفائیڈ کمیونکیشن اینڈ ریسپونس سسٹم مطارف کروا دیا کیا نئے سسٹم کو پکار بن فائف کا نام دے دیا کیا بی پیو لودرہ جمیل زفر کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے واقعات پر فوری ریسپونس کرانے کے لیے پولیس یونیفائیڈ کمیونکیشن اینڈ ریسپونس سسٹم مطارف کروایا ہے اس نئے سسٹم ان کو بکار ون پائیو کا نام دیا گیا ہے لودرا سمیت پنجاب پر میں پولیس کمیونکیشن آفیسر تائنات کر دیے گئے ہیں بی پیو نے کہا کہ بکار ون پائیو پر کی جانے والی کالز پولیس سیف سٹی کو موصول ہوں گی موصول ہونے والی کالز کو آئی جی پنجاب پولیس خود مونیٹر کریں گے ٹرافک کے مسائل سے ملے گا چھٹکارا بہاولپور کی عوام کو صفحی سہولیات میں ہوگی آسانی سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چوہدری اور ڈپٹی کمیشنر نے عوام کو بڑی خوش خبری دے دی بہاولپور میں رنگ روڈ اسی سال بنے گا سرکلہ روڈ کو چوڑا کرنے کی نویتی دے دی محمود زہیر کے ریپورٹ دیکھئے سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چوہدری نے کہا کہ سابق حکومت کی وجہ سے رنگ روڈ منصوبہ التواقع شکار ہوا تحریک انصاف کی حکومت ترقیاتی منصوبے مکمل کرے گی اس میں التواقع یہ پروجیکٹ شکار ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو التواقع جو شکار ہوا ہے اس سے چیزوں کی اب قیمتیں وہ نہیں رہی جو پہلے تھیں اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر بہاولپور شعظب سعید کا کہنا تھا کہ سرکلہ روڈ کے توصیح منصوبے کی ڈاکیمنٹیشن تیزی سے مکمل ہو رہی ہے فنڈز مل جائیں تو اسی سال رنگ روڈ بھی مکمل کر دیں گے پینٹ فنڈنگ پہ کرتا ہے جیسے جیسے بجٹ آتا ہے ویسے ویسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سبائی بزیر خوراک سمی اللہ چودری اور ڈپٹی کمیشنر نے رنگ روڈ کے مخلف حصوں کا مکمل معاینہ کیا اور دعون کی اغیر اندہانی کرائی کیمرمن اسمان نباز کے حمراہ محمود زہیر روحی بہاولپور وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی کا بہاولپور میں ورچل یونیورسٹی کا دورہ کہتے ہیں تعلیمی میدان میں ورچل یونیورسٹی پر بھاری زمدائے رائد ہوتی ہے تو یہ صحیح ریپورٹ دیکھئے بہاولپور میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ باکستان کی تعلیمی اور علمی انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا جال پورے ملک میں پھیلنا چاہیے ورچل یونیورسٹی کا آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن اس کو پسے پسٹ ڈالا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے مقابلے میں گریجوئیٹس پیدا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں ہم آنے والے دنوں میں ڈائریکٹر ریٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کرنے جا رہے ہیں ہم 20 سے 25 ہزار گریجوئیٹس نکل رہے ہیں آئی ٹی کے صرف پاکستان میں اور ان میں سے جو پانس سے چھ ہزار کو شیئی جاب مل رہی ہے جبکہ اس کو پوری دنیا میں آنے والے چند سالوں میں کئی گناہ زیادہ اس حوالے سے کام بڑھے گا خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ انہوں نے غریب لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ہم نے غریب و متوسط تپیر کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج دیا ہم تو آج بھی خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے اہوان کا جس میں کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو خاندان نہ بیٹھے میں ہو عام عوام بیٹھی بھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جیو سٹیٹیجک حیثیت بہت اہم ہے جس کے باعث امریکہ بھی ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا کیمرہ میں نسمان نباز کے ساتھ طیب صیف روحی بہاول پر ابھی آپ کو حارون نباز سے خبر دیں گے مزدر زہد کلپی کھانے سے خاتون دو بچے بے ہوش ہو گئے متاثرہ پراث کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا مزدر زہد کلپی کھانے والوں میں حمزہ مومل اور دادی ارشاد بی بی شامل ہیں خانہ سیٹی پولس نے کلپی پروش کو حراست میں لے لیا ہے ابھی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں حارون نباز سے مزدر زہد کلپی کھانے سے ایک خاتون اور دو بچے بے ہوش ہو گئے متاثرہ پراث صبر ہسپتال منتقل کر دیا گئے ہیں مزدر زہد کلپی کھانے والوں میں حمزہ مومل اور دادی ارشاد بی بی شامل ہیں خانہ سیٹی پولس نے کلپی پروش کو حراست میں لے لیا ہے اور ناظرین بچے چاہے انسانوں کے ہو یا جانوروں کے ان کی شرارتیں قابل دید ہوتی ہیں بہابل پور چڑیہ گھر میں ریچ کے بچوں کو الگ ہاتھے میں چھوڑا گیا تو ان کی شرارتیں سب کی توجہ کا مرکت بن گئی نصیح چانے کے محمد عمین کس سے پوچھتے ہیں چڑیہ گھر میں پیدا ہونے والے ریچ کے بچوں کو انتظامیہ نے الگ منتقل کیا تو بچوں کی ناختم ہونے والی شرارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی یہ شرارتی بچے ایک دوسرے پر جھبڑتے ہیں تو کبھی بڑی مہارت کے ساتھ درخت پر چڑھ کر شرارتیں کرتے ہیں چڑیہ گھر میں آئے شہریوں کو ننے ریچ کی جوڑی کی یہ شرارتیں ایسی بھائیں کہ یہ نئے ریچ گھر کے باہر شہریوں کا تانتہ بند گیا بچے ریچ کے بچوں کی شرارتوں سے خوب محضوظ ہوتے رہے ریچ کی شرارتی بچے درختوں کے اوپر چڑھ کر دن بھر خوب موج مستیاں کرتے رہے اور شہری بھی دلچسپ تفریح حاصل کرتے رہے بہاولپور میوزیم کی جانت سے چھے سے وارہ سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے پانچویں میں روز کٹ سمرگالہ کا انہکات کیا گیا بچوں کو پینٹنگ، ڈیزائننگ، سکیچ اور ڈیکوریشن سمیت دیگر چیزیں دکھائی جا رہی ہیں مزید تفصیلات عدل اشاری کیسے پورٹ میں بہاولپور میوزیم کی جانت سے کٹ سمرگالہ کا انہکات کیا گیا بہاولپور سے کالوکی عمر کے بچوں کی ریجوشیشن کی گئی بچوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے ان میں خود اعتماد ہی پیدا ہوتی ہے ہم پر کارڈز بنا رہے ہیں اور ہم پوچھر میں ڈروائنگ کر رہے ہیں اور ہمیں بہت مزا آ رہے ہیں ڈیریکٹر میوزیم کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر کٹ سکالہ کا انہکات کیا گیا ہے جہاں بچوں کو فنون لطیفہ سے متعلق اگاہی دی جارہی ہے پانچ روزہ کٹ سمرگارہ کے دوران پینٹنگ ڈیزائننگ کیلیگرافی اور کٹنگ ورڈ سمیت دیگر چیزوں کے بارے میں بچوں کو علمی تربیہ دی جائے کی کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ اثر اشاری بہاور پڑ نیو سٹوڈیو سب تک لیتنا ہی